اور اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے لکھنوں کے لولو مول میں اب نفرت پکڑنے والا سکینر کام کر رہا ہے جی ہاں لولو مول میں نماز اور ہنمان چالیسہ پارٹ کے بعد انٹیلیجنس کی ٹیم سادے وردی میں لولو مول کے اندر باہر گھوم رہی ہے اب اگر کوئی بھی لولو مول میں نفرت فیلانے گیا تو سمجھو سیدھا جیل جائے گا ایک طرف یوگی سرکار سخت ہے تو اب ادھاوی سے لولو مول کے مالک یوسف علی نے بھی نماز والے ویواد کی جانچ کرنے کے لیے ٹیم بھیجی ہے تو سافدھان لولو مول میں دھارمک ویواد بھڑکانے والوں پر نظر ہے لولو مول کے نام سے دیش میں ہر کوئی واقف ہو چکا ہے ایک نماز کے ویواد نے لولو مول کو دیش بھر میں چرچہ ملا دیا ہے لیکن جب لولو مول کے بارے میں آزم خان سے پوچھا گیا تو ان کی پرتکریہ پر اب ہر کسی کی ہسی چھوٹ رہی ہے ماں ہم نے نہ لولو دیکھا نہ لولو دیکھا ہم آج تک کسی مول میں گئی نہیں جو لوگ جانتے ہیں ان سے پوچھے لولو لولو ٹولو ٹولو کیا سالہ یار بتاؤ یہ بھی کوئی بات ہے لولو لولو اور کوئی کامی نہیں ہے لولو لولو مول کے مالک یوسف علی لکھنوں میں قریب ڈھائی ہزار کروڑ کا انویسٹمنٹ کرتے ہیں بائیس دیشوں میں اپنا بزنس چلانے والے یوسف علی اتر بھارت میں اپنا پہلا لولو مول کھولتے ہیں اسی لیے خود سی ایم یوگی لکھنوں میں لولو مول کا ادھگھاتن کرنے پہنچتے ہیں لولو مول ایسا مول ہے جس میں ایک ساتھ پچاس ہزار لوگ شاپنگ کر سکتے ہیں لیکن خود لولو مول کے مالک یوسف علی اور اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدی تیناتھ نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ لولو مول پر آگے اتنا بڑا ویواد ہونے والا ہے کیونکہ بزنس ورلڈ میں یوسف علی کوئی جھوٹا موٹا نام نہیں ہے ان کے گروپ کا سالانہ ٹرنوور ہی آٹھ ارب ڈالر کے قریب ہے لولو گروپ میں قریب سنتاون ہزار کرمچاری کام کر دیں ساتھی یوسف علی کو ابودھابی کے سروچ ناغریک پورسکار سے بھی سممانت کیا جا چکا ہے لیکن لولو مول میں نماز کے ایک ویڈیو نے کوہرام سا مچا دیا ہندو سنگٹھنوں نے ایسا بوال کٹا کہ لولو مول میں نہ صرف حنومان چالیسہ کا پارٹ کرنے پہنچ گئے بلکہ لولو مول کو لف جہاد کا اڈڈا تک گھوشت کر دیا لیکن اب لولو مول میں بوال کٹنے والوں اور ویواد کرنے والوں کی خیر نہیں ہے اگر کوئی لولو مول میں کسی طرح کی گربڑی کے ارادے سے گھوستا ہے تو ساؤدھان ہو جائیے لولو مول میں کس طرح کا سرکشا چکر تیار ہوا ہے وہ آپ کو دکھا دیں لولو مول میں نماز پڑھنے اور ہندو سنگٹھنوں کے حنومان چالیسہ کا پارٹ کرنے کے بعد نہ صرف سی ایم یوگی نے پولیس اور پرشاسن کو سختی کرنے کا آدیش دیا ہے بلکہ صاف صاف یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی بھی ہندو آبی تتوہ دھرنا پردرشن یا کوئی گربڑی کرے اسے بخشا نہیں جائے گا اور جن لوگوں نے نماز پڑھی ہے ان کے خلاب بھی سخت سے سخت کاروائی کی جائے گا اب لولو مول میں سادی وردی میں لوکل انٹیلیجنس کے پولیس کرمی تینات کیے گئے ہیں تاکہ وہ مول میں ہر آنے جانے والے پر نظر لکھ سکیں تو ان سب کے علاوہ مول میں نماز والے ویواد کی جانچ کرنے کے لیے ابو دھابی کے لولو مول کے ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے بھی ایک ٹیم لکھنوں کے لولو مول میں پہنچی ہے اب نہ کوئی لولو مول کو ٹوپی والوں کا مول بتانے والے بابا پھٹک سکتے ہیں اور نہیں لولو مول کو لب جہاد کا اڈڈہ بتانے والے ہندو سنگٹھن کیونکہ لولو مول کے اندر اور باہر سادی وردی میں لوکل انٹیلیجنس یونٹ کے لوگ گھوم رہے ہیں جو صرف اسی پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی لولو مول میں نماز یا پھر ہنمان چالیسہ کا پارٹ کرنے کے ارادے سے تو نہیں گھوسرا ہے جو لوکل انٹیلیجنس کی ٹیم ہے وہ لولو مول کے اندر سادی وردی میں موجود ہے یعنی کہ لوگوں کے بیچ میں جا کر کھڑی ہو کر وہ معاینہ کر رہی دیکھ رہی کہ کوئی ایسا وقتی سندگ تو نہیں ہے جو لولو مول کے اندر ہے تو ایسے میں چاہے وہ فیمیل کانسٹریبنس ہو یا مین کانسٹریبنس ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل انٹیلیجنس کی ٹیم ہے یعنی الائیو کی وہ پورے مال پر اپنا گھیرہ بنایا ہوئے ہیں اور صاف کر دیا ہے کہ جس طریقے سے کوئی بھی سندگد طریقے کی اگر وستہ پائی جاتی ہے یا کسی طریقے کی اندر تو وہاں پر وہ ترند مستہدی سے کھڑے ہو کے کاروائی کریں گے نتیجہ 19 جولائی کو بھی سامنے آ چکا ہے جب ایودھیا سے مہنت پرمہنس مول میں شدی کرن کے لیے پہنچے تو انہیں پولیس فورس نے باہر ہی دھر لیا اور بابا شدی کرن کے لیے پھڑ پھڑاتے رہ گئے لولو مال جو ہے یہاں اپویتر ہو گیا ہے لولو مال میں جس طرح سے یہاں عبائد روپ سے نواج پڑھی گئی اس کو لے کر کے ہم آئے ہیں دیکھنے کے لیے کیا استحتی ہے اس کا جو ہے بید منتروں سے سدھی کرن کریں گے بھائی کریا کی پرتکریا ہوتی ہے اگر ایسا پہلے نہ کیا گیا ہوتا تو استحتی نہ پیدا ہوتی تو اس لیے لولو مال میں یہاں بید منتر پڑھ کے ہم لوگ سدھی کرن کریں گے اور آپ لوگ کے سامنے ایک منتر پڑھا ہوا آج حنمان جی کا دن ہے کہ اوم نمو حنمتے ردرا اتارائے سربسط سنگھنائے سربروگرائے سربسی کرنائے اوم پویتری کرنائے حنمتے روپ کیا بات ہے ارے بات کیا ہے چلو کیا بات ہے بات کیا بتاؤ نہیں تعلق لگانا چاہتے ہوں کیا بات ہے بتاؤ اب تک لولو مال میں نماز پر مچے گھماسان پر جو جو ایکشن ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کمیشنر ایٹ پولیس کی سکتی کے چلتے بیواد پیدا کرنے والے سنناٹے میں چلے گیا اب تک لکھنو پولیس لولو مال بیواد میں 31 لوگوں کو جیل بھیج چکی گرفتار لوگوں میں کئی ہندو سنگھن کے لوگ اور مال میں نماز پڑھنے والے چار لوگ اور ویڈیو وائرل کرنے والا ایک لڑکا شامل ہے مال میں ہر کونے پر پولیس کی مستیدی ہے لوکل انٹیلیجنس کے لوگ مال کے اندر اور باہر سادی وردی میں تینات ہیں اب کوئی بھی ہندو سنگھن مال کے باہر ویروت پردرشن کرنے نہیں آیا ہے نماز کے بعد لولو مال کے باہر ہنگامہ کاٹنے والے اکھل بھارتیہ ہندو مہا سبھا کے پروکتہ ششید چطورویدی کی تو سیکیورٹی بھی کم کر دی گئی